اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کی ترطیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترطیب نہیں موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ضرور جانا ہوتا ہے امیر ہو یا غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ ہے جب آدمی پر نزا کا عالم تاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح ہلکون یعنی حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری فسی زبان کہاں گئی آج یہ کتنی خاموش ہے تیرے گھر والے عزیز و اکارب کہاں گئے تجھے کس نے تنہا کر دیا پھر جب اس کی روح کبز کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا تنہای سے بچنے کے لیے گھر بسائی تھے وہ کہاں گئے تنہای سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرح فرمان دماغ ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا تھا آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوشبختی ہے اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے پھر جب اسے لہب میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تک تو اس کی پیٹ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے کل تک تو اس کی پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و ایال دوست عزیز و اکارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچمہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آج تو یا تو جنت کے آلہ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں یہ زندگی بڑی مختصر ہے اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نیک کامال کریں اچھے اچھے کام کریں نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں سرف کر دیں ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس صحت بھی ہے اور اللہ پاک نے ہر قسم کے معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں اچھے اچھے کام کریں اپنی زندگی اس راستے پہ ڈال دیں جس کا ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک کامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹفیکشنز کے ذریعے ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پہنچیں اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بار والسلام